سبان ڈاکٹر آتھر احمد ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس موضوع پر گفتگو اکثر ہمارے پرناموں میں ہوتی رہی ہے اور اس لیے اس موضوع کو ہم اہمیت دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے زیادہ امپورٹن اور سب سے زیادہ ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے والا سیکٹر ہے یقیناً میرے ان تاروخی کلمات سے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ جو کہ بلا شبہ فیلحال کچھ کرائیسس میں ہیں تو یہ کرائیسس میں کیوں آئی کرائیسس سے نکلنے کا ہمارے پاس کیا حل موجود ہے اور کرائیسس سے نکالنے کے لیے ہمارے ٹیکسٹائل کے ہائے ربز کیا کر رہے ہیں تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زہمت دی ہے کاروباری بڑی امپورٹن شخصیت بڑا جانا پہچھانا چہرہ جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیک صاحب سابق ایڈوائزر ہیں وزیراعظم کے ٹیکسٹائل سیکٹر پر اور لیڈنگ اکانومیسٹ ہیں اور ایک انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تحریف آوری کا آپ نے اپنی مصرفیت میں سے ٹائم نکالا سب سے پہلے تو میں بیسک یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوورال ٹیکسٹائل سیکٹر کا پاکستان کی نیشنل اکانومی میں کتنا کانٹریبیشن ہے جی دی پی میں ایمپلویمنٹ میں ایکسپورٹس میں دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری بیک بہن اکانومی کا کامٹریبیشن ہے جی دی پی میں اکانومی کا پاکستان کی نیشنل اکانومی کیونکہ ہماری ٹوٹل اکسپورٹ کی 53% ٹیکسٹائل سیکٹر سے آتی ہیں پچیسے بلین ڈالر اگر ہماری ٹوٹل اکسپورٹ ہے تو تیرہ بلین ڈالر تیرہ بلین ڈالر جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ٹیکسپورٹ سے آتی ہیں ٹھٹی ایٹ پرسنٹ جو بلین ڈالر اکسپورٹ میں ٹیکسٹائل سے آتی ہیں جی ڈی پی میں اس کا نو پرسنٹ شیئر ہے ریوینیو جو ہماری انڈسٹری دیتی ہے 63% تک تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم سیکٹر ہے کیونکہ یہ جو بھی فراہم کر رہا ہے یہ ریوینیو بھی حکومت کو دے رہا ہے یہ ملکی ایکسپورٹ میں بھی 53% اس کا حصہ ہے اور جو ہماری کورٹن پیدا ہوتی ہے اس پوری کورٹن کو یہ کنزیوم کر لیتا ہے کپڑے کی شکل میں یان کی شکل میں ویلیو ایڈٹ کی شکل میں گارمنٹس کی شکل میں توولز کی شکل میں ہوم ٹیکسٹائل کی شکل میں اور آپ کو سنکے خوشی ہو گئی کہ زیرو سے شروع ہونے اللہ یہ سفر جو نائنٹین فورٹی سیبن میں ہم نے شروع کیا تھا خید اعظم محمد علی جناز ولی کا ٹیکسٹائل ملکہ سائٹ میں ہمارے جہاں کا مچھئر میں ہوتا تھا وہاں سیفتتہ کیا تھا آج وہ زیرو سے چلنے ٹیکسٹائل سیکٹر دنیا کی ٹاپ برانڈ تقریباً تمام پاکستان میں بنا کر ان کو دے رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی سمجھتا ہوں کہ ستائش سفر ہے کامیاب سفر ہے لیکن ہم اتنے آگے نہیں جا سکے جو ہمارے میں جانے کیا پوٹینشل تھا اور اس کے مختلف وجوہات ہیں لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوٹن میں ہم نے اپنی پیداواری صلاحیت کو امپرووب نہیں کیا سیٹس ڈبلکمنٹ نہیں کیے پھر پیداواری لاغت ہماری تیزی سے بڑھتی گئی ویجز بڑھ رہی ہیں ہمارے یوٹلیٹیز کے بجلی کے اور گیس کے نرخ جو بڑھ رہی ہیں اس کے وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہماری مصنوعات کے قیمت جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے پھر ہمارے پر انڈریکٹ ٹیکسز بھی لگیں وہ ٹیکسٹائل پہ ایکسپورٹ پہ جو جرم ہے یعنی دنیا میں کہیں پہ ایکسپورٹ کی اوپر ٹیکسز نہیں لگتے ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو سمالا جا سکتا ہے انہیں سوار کے ہم دوبارہ ٹیکسٹائل کی سنت کو کمپیٹیٹیو بنا سکتے ہیں میں نے دو ہزار نو میں دو ہزار چوہزہ میں پہلی ٹیکسٹائل پالیسی نیشنل ٹیکسٹائل سٹرائیجی ٹو تھوازن نائن پورٹین دی تھی اور اس کے بڑے پوزیٹیو نتائج آئے تھی دنیا نے اس کو سراہا تھا انڈیا نے اس کو کوپی کیا تھا اور ہماری ٹیکسٹائل کی سنت نے ایک راپس گروت کی تھی لیکن اس کے بعد کیونکہ فنڈس وقت پہ ریلیز نہیں کیے گئے منسٹری آب فائننس سے تو وہ ہماری پالیسی جو پوری دنیا میں اس کو تعریف کی گئی تھی وہ تیس پہ انتیس پرسن تک اپنا حدف حاصل کر سکی اور باقی چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکیں فنڈس وقت پہ فرام نہ کرنے کی وجہ سے اچھے سر ایک اب اگر میں بات کرتا ہوں جس میں آپ کی شخصیت بھی انوالو ہے آپ نہ صرف ٹیکسٹائل کے ایڈوائزر تھے اور آپ ایک بڑی فال شخصیت ہے آپ کی کاروباری تجارت میں اور پھر اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ وفا کے بنائے تجارت اور سنت میں آپ کا بڑا فال کردار ہمیشہ رہا ہے اسٹیٹ بینک کی کمیٹی میں رہا ہے اور بینکنگ کریڈنٹ فائننس کے آپ سرورہ رہے ہیں ابھی بھی آپ ہیں اور پھر آپ ٹیکسٹائل میں بھی آپ کا بڑا کنٹریبیشن ہے تو آپ لوگوں کی کاوشوں سے ایک بہت بڑا اور دیرینہ مسئلہ ابھی حال ہی میں حل ہوا ہے جو ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے ری فنڈ ایکسپورٹرز کو تو وہ ابھی وزیراعظم نے پچھلے ٹیوزڈے کو تخریب کی تھی اور ری فنڈ کے چیکس ڈسٹیبیوٹ ہونا شروع ہو گئے اور یہ پروسس شروع ہو چکا تو یہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا اور یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اس لئے کہ سنتکار کا پیسہ رولنگ میں ہوتا ہے اور وہ پیسہ سٹک ہو گیا تھا تین سال کا دیرینہ مسئلہ کو اب آپ لوگوں کی کوششوں سے الحدللہ یہ حل ہو گیا ہے تو اس کا کیا پوزیٹیوٹیو ایمپیکٹ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ نے جو بات بڑی اہم بات تھی وزیراعظم صاحب نے جب ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور دوسری ایکسپورٹ گرنی شروع ہوئی اور پچھلے سال ہماری ایکسپورٹ پچھلے بیلین کی جو ہاتھ تھی اس سے بھی گر کے بیس بیلین پر آج تو وزیراعظم نے ہمیں بلایا اسلام آباد میں دو دن کی لئے ایک دن پورے کیابنٹ ان کے منسٹر کے ساتھ ہماری مٹنگ تھی پریزیٹیشن تھی دوسری میری وزیراعظم صاحب صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ڈیرھ بجے تک جمعہ کا دن تا کلوز ڈور مٹنگ تھی دونوں میں ہم نے یہ بتلایا کہ ٹیکسٹائل کی جو ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے یہ ملکی ایکسپورٹ میں جو کم ہی ہو رہی ہے اس کی وجوہات میں پہلا ریزن ہم نے یہ دیا تھا کہ زیرو ریٹیڈ یہ سیکٹر کر دیں آپ سیل ٹیکس آپ کے ریفنڈ فسے ہوئے ہیں ڈھائڑہ ہی سال سے اور اس سے ہمارا کیچ فلو ڈسٹرپ ہو رہا ہے اور ایکسپرینٹ کرنے کے بجائے شرنگ ہو رہی ہے کیونکہ جب ورکنگ کپٹل آپ کا فس جاتا ہے تو یا تو ویتنی پیسے آپ مزید ادھار مانگیں بینک سے یا ویتنی ایکٹیوٹی شرنگ کریں کم کریں تو ہر ایک تو بینک ہر ایک کو دے نہیں سکتا نیازہ انہوں نے ایکٹیوٹی شرنگ کری ہماری ایکسپورٹ پر اثر پڑا دوسرا ہم نے کہا تھا کہ فورنگ یہ ریلیس کریں اور اندہ کے لئے اس کو زیرو ریٹنگ کر دیں ٹیکسٹائل کو مجھے بہت خوشی ہے اور میں یہ بہت ہم ریکارٹ لانے چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیراعظم صاحب میں باد بادہ کیا تھا اور جلدی اس کا اعلان بھی پر انہوں نے کیا کہ پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کو زیرو ریٹنگ کر دیا یعنی اس میں نہ سیل ٹیکس لگے گا نہ ریفنڈ ہوگا اس میں ٹیکسٹائل ہے کاپٹ ہے اور سپورٹس گوٹس ہیں پانچ سیکٹر اس کے بعد ریفنڈ بھی انہوں نے ہمیں کر دیں پھر تیسے چیز ہم نے کہی تھی بجلی کے قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس میں انہوں نے تین روپے انڈسٹرل یونٹس کا اعلان کیا تھا کراچی میں بھی جب وہ آئی تھے ہمارا ایکسپورٹ تین روپے کمی کا لیکن کے لیکٹ نے کہا جی میں تو پرائیوٹائز ہوں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ تو میں نہیں کرتا تو اس طرح سے اس کا خاطر خواہ فائدہ پہنچ نہیں سکا سنتکاروں کو اور انڈسٹرلز کو ابھی بھی ہماری پاور کی کاؤس بہت زیادہ کیونکہ ہماری انرجی مکس میں ابھی بھی زیادہ بجلی جو ہے فرنس وائل سے سب سے مہنگا ہے طریقہ بجلی بنانے کا اس سے بنائی جا رہی ہے لیکن مجھے امیدک آنے والے وقت میں آلٹرنیٹیب جو متبادل انرجی کے ذراہوں سے جو انرجی پیدا ہوگی جس میں ہوا ہے سورج ہے کول ہے بہت ساری انڈیپنڈنٹ پاور کمیز کام کر رہی ہیں اس پر انشاءاللہ اس کی ویٹڈ ایوریج جو اوسط قیمت ہے کم ہوگی لیکن ایکسپورٹ اتنی ظالم چیز ہے کہ جب ایک بار بائیر آپ کا کسی اور چگہ چلا جاتا ہے پھر آپ کے باس سے گیا خریدار کو دوبارہ منانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں اور وہ بارگننگ ٹرمز میں ہوتا تو وہ آپ سے مزید سے مزید نگوشیٹ کرتا ہے اور مزید نگوشیٹ کرتا ہے میری تو یہ فیلڈ ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت دیر ہو گئی دو ڈہائی سال کے بعد فیصلہ کیا اور ابھی بھی انڈیریکٹ ایکسس جو ٹیکسٹائل پر ہیں اور ایکسپورٹ پر ہیں وہ چار سے پانچ پرسن ختم نہیں کیے گئے ہیں وعدہ ضرور کیا گیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے اور باتیں ہماری سمجھ میں آگئی مان لیا اور اس کے اچھے اثرات ملیں گے ان چیزوں کو بھی کر کے یہ وہ تمام چیزیں جو نگٹیو کرنٹ ہے ان کو آپ اگر صحیح کر دیتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹائل کی سنت میں بیسٹ ٹیکنولوجی بیسٹ لیبر ہے ہنرمند بورکرز بیسٹ اب بیسٹ ہے اور ہم ان ٹیکسٹائل کی مشینوں سے جو نن ٹو نمبر ٹو ہیں ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا شیئر دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نیکتہ منہ آپ کے ساتھ ہیں اب یہ بتائیے کہ اب یہ اتنے اچھے پوزٹیل سٹپس لیے گئے ہیں جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اسے اچھا مستقبل ہوگا تو ٹیکسٹائل سیکٹر کا بیسٹ آن پریزنٹ سینریو آپ کیسا فیوچر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹیکسٹائل ویجن کی اگر ہم بات کریں اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پرانا تیٹی تیٹی فائی فرسل سے زیادہ execute نہیں ہو سکا تو اب ان چیزوں کے بعد اب آپ ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائی کیسے دیکھ رہے ہیں دو چیزوں کا آپ میکس کر رہے ہیں ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ایک لانگ ترم روڈ میپ ہے پاکستان کی مجیشت کر جانے کے لیے جو منسٹری آف پلاننگ این کمیشان ایسا نے بال صاحب میں اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے ٹوٹل ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ پچیس بلین جبکہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ مولکی پچیس بلین گا وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹل ایکسپورٹ پچیس بلین تو وہ ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائی لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فائی جو میں نے دی تھی اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں آئی تھی جو دو ہزار انیس تک کیلئے تو یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائی پائیہ ایسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب اس کے لئے وہ جو مرات ہیں آپ نے دیئے اس کے لئے فنڈز ہر سال بجٹ میں مقتص کر کے دے دیے جائیں ان منسٹریوں کو ہمارا پولیسی علان ہو جاتا ہے مرات علان ہو جاتا ہے کہ جی بائنگ آفیسز اپراؤٹ کھول لیں آپ فرنچائز خرید سکتے ہیں برینڈ خرید سکتے ہیں اور اس میں حکمت اتنا دے گی لیکن اس کے فنڈز وہ بجٹ میں ایلوکیٹ نہیں کرتے وہ سال بار بھیک منگنی پڑتی ہے خزانہ سے اور اس میں سے وہ اگر تیز بلین دینا ہے تو وہ دھائی بلین دے دیتے ہیں ایسے ہافرٹیٹلی یہ بڑی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں چلتی ایکسپورٹر بھی انیشیٹیف نہیں لیتا کہ یہ آگے چل کے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے اور وہ پولیسیاں جو اچھی پولیسیاں ہوتی ہیں وہ ڈائی ہو جاتی ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ انسینٹیفز کے لیے ان مرات کے لیے جو راغب کرتے ہیں ایکسپورٹر کو فنڈز وقت کے اوپر ریلیز نہیں کیے جاتے ہیں اچھا سر ایک دو سال پہلے بڑی اچھے ڈسیو لیا گیا تھا اور بڑی کاوشیں تھیں آپ لوگوں کی بھی جس میں کاوشیں تھیں کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا گیا تھا جس سے ہمارے ایکسپورٹرز کو خاطرخہ فائدہ ہوا اب یہ اس سے کتنا فائدہ اٹھایا یہ ایک دوسری بات ہے فائدہ ہوا تھا تو اس میں تمام ممالک پابند تھے کچھ کنسیشنز دینے کے اب برطانیہ یورپین یونین سے الگ ہو گیا ہے وہ اس معاہدے کا پابند نہیں ہے تو اس کے باوجود برطانیہ بڑا تجارتی پارٹنر ہے پاکستان کا تو آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں کیا آپ اپنی برامداد برطانیہ کو اتنے ہی لیول پر جاری رکھ سکیں گے جو یورپین یونین کے معاہدے کے تحت ہی آپ نے بہت بڑا صحیح کہا کہ ہم نے میں جب ایڈوائزر تھا پرائم سٹر گٹ ایکسائل پہ ہم نے بہت کام کیا تھا جی ایس پی پلس کے لیے اس کے بعد والے حکومت نے پھر اس کو آگے لے کے چلے اور اللہ کے شکر ہے کہ اس دور حکومت میں ہم کو جی ایس پی پلس پہلی جنوری دو ہدار چودہ سے مل گیا دس سال کے لیے اس میں ستائیس ممالک یورپین یونین تھے جنہوں نے ہم کو وہ یورپین یونین کسٹم کے میمبر ہیں تو انہوں نے سب نے ہم کو ڈیوٹی فری یہاں سے ایکسپورٹ الاؤ کری اب جب برطانیہ نکل گیا ہے تو برطانیہ اپنا ایک ٹیریف ہے جو ہم پہ لگا ہوا ہے وہ دس سے گیارہ پرسنٹ ڈیوٹی ہمیں ہماری اچیا پہ لگ سکتی ہے ان کو اس میں کنسیشن ہم کو دینا ہوگا اگر برطانیہ چاہتا ہے کہ یورپین یونین کی طرح ہمیں وہ اکومیڈیٹ کرے کیونکہ یورپین یونین نے ہم اس لیے نہیں دے دیا کہ ہم نے ان سے مانگا تھا ایک کرائٹیریہ تھا جس کو آپ نے میٹ کیا تھا جو ہم نے میٹ کیا تھا اور دنیا کے وہ تمام ممالک جو اس کرائٹیریہ میں آتے تھے ان کو ڈیوٹی فری امرات یہ ملی تھی تو مجھے امید ہے کہ برطانیہ میں یقیناً وہ یورپین یونین کے طرح پہ ہمیں کسٹم ڈیوٹی میں مزید کنسیشن دیں گے ابھی قبرت وقت تے کہنا کیونکہ برطانیہ نے کیا پولیسی آ رہی ہے ابھی انہوں نے نکلنے کا صرف اعلان کی ابھی وہ نکلے نہیں ہیں لہٰذا جب تک وہ نکل نہیں جاتے یورپین یونین کی جیس پی پلس کی جو پولیسی وہ اپلیکی بل ہوں ہم پہ بالکل تو ابھی ہم ڈیوٹی نہیں دے رہے برطانیہ کے لیے لیکن اگر وہ علیدہ ہو گئے جس دن اس دن پھر ان کے اپنی پولیسی ہو ابھی آپ نے ایک تذکرہ کیا تھا پچھلے جواب میں کہ ہائی انرجی کوسٹ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری پروڈکٹ اب کمپیٹیٹیو نہیں رہ رہی تینل آف پارمیو مارکٹ میں تو اب ہم دیکھیں مختلف سیکٹرز کے جو انویسمنٹس آ رہے ہیں جو سب سے بڑا آج کل لائن شیر چائنا کا سی پیک کے شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے تو اس سی پیک میں یہ گوادر کو چھوڑے ہیں اور باقی سارے انڈسٹریل زونز قائم ہو رہے ہیں اور اس میں پاور جنریشن کا سب سے بڑا کنٹیبیشن ہے تو جتنا بڑا پاور جنریشن کا کنٹیبیشن ہے اس میں تو یہ ٹیکسٹریل سیکٹر کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی سستی ملے گی اور آپ کی پروڈکٹ انٹرنیشن مارکٹ میں کمپیلی ملے گی ہماری انرجی میں دو ایشیوز تھے ایک تو لوڈ شیڈنگ تھی بجلی اور گیس کی وہ کسی حد تک سنت کو تو ختم ہو گئی ہے لیکن ہم لانگ ٹرم کے اوپر ابھی بھی ایکسپنشن کرنے کے لئے بینڈ لگا ہوا گیس کی کنیکشن پہ سوئی گیس سوئی ناؤڈرن سے تو ہم ایکسپنشن نہیں کر سکتے ایکسپنشن کریں گے تو مزید گیس ہمیں چاہیے اوپ بڑھانے کو تیار نہیں ہے اسی طرح پاور میں بھی اس طرح کی مشکلات ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ تک جو سی پیک کے ٹوٹل پہنتالیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے اس میں چونتیس بلین ڈالر سے پہنتیس بلین ڈالر انرجی کے پروجیکٹ ہیں اور یہ ارلی ہارویس پروجیکٹ ہیں اس میں دس ہزار چھ سو میگا وارڈ بجلی جنریٹ ہوگی اور حکومت کے یہ کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد لوڈ شیڈنگ جو ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تو ایک تو یہ ہے کہ کنسسٹن سپلائی اپ انرجی متوقع ہے اور اس میں بہتری نظر بھی آ رہی ابھی بھی ہماری انڈسٹری کو گیس اور بجلی جو ہے وہ سپلائی کی جاری ہے دوسرے چیز جو مسئلہ تھا یہ مہنگی تھی کیونکہ فرنس آئل سے بنا ساتھ اب یہ جو منصوبیں ارلی ہارویسٹ کے اس میں زیادہ تر پروجیکٹ جو ہیں ونڈ پاور کے ہیں یعنی ہوا سے بجلی ہمارا اپنے گروپ نے بے گروپ نے بے ایک انرجی نے 50 میگا وارڈ کا جمپیر میں مولا گیا ہے تو ایک ایک پروجیکٹ سو سو میلین ڈالر سے زیادہ کا ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس میں تمام ٹیکسٹائل اور دوسرے بڑے گروپوں نے اپنے منصوبیں لانچ کی ہیں اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی بڑا اچھا ریٹن دیا جارہا ہے سرمایہ کاری پر اور ہماری اوسط لاغت جو ہے بجلی پیدا کرنے کی یقیناً کم ہوگی تو ایک تو لاغت کم ہوئی اور دوسرے کنسیسن بجلی سپلائی ہوئی ممید ہے جلدی نئے کنیکشن کے اوپر گیس دینے کا جو بینڈ وہ ختم ہو جائے گا ہم ایکسپینڈ کر سکیں گے اور وہ وقت ہوگا جو یہ تیکسٹائل کے سنگ یہ سرگی لوور سنگ کا یہ والا بیلٹ ہے آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ جمپیر پہ لگائے کراچی سٹیل میل سے تھوڑا آگے اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گھاروں پر انگرو والوں نے لگائے ہیں بڑے پروجیکٹس یہ تو یہ بالکل ہمارے انڈسیل ایریا سے خریب ترین جو اگر یہ پاور پلانٹس لگ رہے ہیں اسے یقینا ہمارے یہ جو اس کے قریب لگتا ہے لانڈی انڈسیل ایریا کرنگی انڈسیل ایریا جو کہیں سنتی علاقے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سندھ کو نوازا ہے ونڈ پاور کے پروجیکٹس کے لیے کیونکہ دنیا میں جو بیسٹ بلو سٹی اف ایر ہے وہ جمپیر و گاروں میں ہیں اور یہ کنسسٹنٹ ہے یعنی سال بھر کے جب ڈیٹا لیتے ہیں اس کو اوبزرپ کرتے ہیں تو بہترین ہوا کی رفتار جو ہے وہ جمپیر و گاروں میں ہیں اور ہوا کے منصوبے لگیں آ سکتے ہیں وہ پنجاب میں یا دوسرے کنٹریز میں ان کی وائیبیلٹی جو ہے اس سے بہت کام ہے لہذا زیادہ زیادہ منصوبے جتنے بھی ہیں بیس بائیس وہ وہیں پہ ہمیں گریڈ نہیں مل رہا ہے ہمیں ابھی مورد علی شاہ صاحب گئی تھی آغاب عاصف صاحب جو ہے سیکیٹری انرجی اور وہ خواج عاصف صاحب سے بھی ملے تھے منسٹر فار بوٹرن پاور ان کے سیکیٹری سے بھی ملے تھے ڈاغا صاحب جو ہیں یونس ڈاغا اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنا ڈسپیچمنٹ کمپنی بنا رہے ہیں اور ہم اپنا گریڈ دینا چاہتے ہیں سنک کے پروجیکٹ کو کیونکہ آپ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے وہ سب پروجیکٹ لٹکے ہوئے ہیں کوئی کہتا جی دو آزار انیس میں لگے گا کوئی کہتا جی دو آزار اٹھارہ میں گریڈ ملے گا تو گریڈ کے وجہ سے یہ تمام منصوبیں لٹک گئے ہیں جو سرمایکار کے لیے ایک بڑی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اور عموماً زیادہ تو سرمایکار ایسی صورتحال سے زیادہ عرصے اس میں نہیں بندے رہنا چاہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں صرف اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں تو سب سے پہلے ایک آپ کا بڑا مسئلہ حل ہوا ری فٹ گا اس کے بعد اگر ہم کریں تو ٹھیک ہے ابھی حل پوری طرح سے سو فیصد نہیں ہوا پاور جنریشن کا اور پاور کاؤسٹ کا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہونے کی طرف بڑا رائی ہوا heading to a solution of this thing اب اگر ہم تیسری بات کریں تو ایک بڑا سنتکاروں کا مسئلہ تھا سنتکاروں کا کیا؟ پورے شہریوں کا مسئلہ تھا اور law and order situation کا آپ آج کی صورت احال دیکھتے ہوئے کس حد تک مطمئن ہے law and order situation سے زمین اسمان کے فرق ہے آپ کراچی آپ کے بعد پورے ملک میں بالخصوص کراچی جو industrial معاشی حب ہے پاکستان کا اس میں law and order کی situation بہت بہتر ہوئی ہے ہماری law enforcement agencies خصوص ان آرمی رینجرز اور of course پولیس لوکل انہوں نے incredible کام کیا ہے سائٹ کے علاقوں میں دوسرے انڈسٹل زون میں بھتے کے پڑچیں آتی تھیں جی کڈنیپنگ سانتکاروں کی ہوتی تھی ہمارے ہائیڈرنٹس ہوتے تھے وہاں پہ وہ آکے پمپ اور موٹر نکال کے لے جاتے تھے کہ جی آپ ہمارا بھتتہ دو اللہ کا شکر یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں جو ہمیں بڑے کھولے دل کے ساتھ ایک نولیج کرنی چاہیں بلکل لیکن ابھی کراچی میں آپ نے یہ دیکھا جو انسٹین سیچویشن ہوئی تھی یہ بھی سب چیزیں ہمیں متاثر کرتے ہیں ہمارے سٹاک کو متاثر کرتے ہیں ہمارا سٹاک 40,000 انڈیکس کو کروز کر گیا اور امرجنگ مارکٹ انڈیکس میں ہمارا لسٹنگ ہو گئی بلکل ہوگی اور پاکستانی شیئر اب امرجنگ مارکٹ انڈیکس میں بھی ٹریٹ ہو سکیں گے لسٹ ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں اگر ہماری لانڈر سیچویشن کمپلیمنٹ کرے اس کو یعنی اس طرح کے واقعات نہ ہو جو ایک نیگٹیو حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارا سٹاک کیچین مزید اوپر جائے ہمارے سرمایہ کار مزید سرمایہ کاری کریں اور پوری دنیا میں پاکستانی سٹاک کیچین بیسٹ پرپورنگ مارکٹ پہلے بھی کہا جا رہے ہیں مزید اس کو لوگ وہی تصور کریں گے لیکن میں پورا پورا امید ہوں جو روڈ میپ دیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے شکل وہ انشاءاللہ جیسی پائے تک مل تک پہنچے گا ہمارے ملک میں دہشتگردی کا خاتم ہو جائے گا ہم نے دہشتگردی کے ہاتھوں جتنا نقصان اٹھایا ہے ہماری معاشت میں جتنا نقصان اٹھایا ہے کسی ملک میں پلانے والی نسلوں کو اب سنتکاری چاہیے نئے ملازمتوں کے مواقع چاہیے وہ ڈگرییاں لے کے جب مارکٹ میں آ رہے ہیں تو ملازمتوں کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور کاروباری تمام حضرات کے لیے اپنے سیکٹر سے ہٹ کر بھی آپ کی خدمات کا دائرہ جو ہے صرف ان کے اپنے سیکٹر تک محدود نہیں ہے دوسرے ری فنڈ کا سلسلہ صرف ٹیکسٹائل والوں کو بینیفٹ نہیں دے رہا دوسرے تمام ایکسپورٹرز کو بھی دے رہا ہے تو پیارے لیے پراؤڈ آف ہیں صرف ابھی اگر ہم نے لاؤن آرڈر کی بات کی ہے تو ہماری بات چیز اب تک جتنی ہوئی ہے ہم مستقبل کی طرف زیادہ فوکس ہیں پاسٹ کی طرف ہم نے کم دیکھا ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا اس کو ہم کھہچ کر واپس نہیں لاسکتے مستقبل آپ برائیٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل آپ برائیٹ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اب ہم جب مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ لوگ دے ٹو دے افیرز کو نبٹ رہے ہیں آگے آنے والے بریٹ تیار کرنی ہے آپ کو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایکسپرٹس کی جو ہماری مورل ویلیوز پہ سٹک رہے ہیں جو ہماری ایتھیکل ویلیوز کو اب خوڑ کریں اور ایک ریفائنڈ کلچر انڈسٹری کے طور پر دنیا میں اُبھر کر آئے ہیں تو فیوچر بریٹ کی تیاری میں آپ کا کیا کردار ہے آپ کے سنٹر کا فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل ہماری بن قاسم میں ٹیکسٹائل کا انسٹیٹیوٹ ہے اپٹمہ نے بھی کئی ادارے جو ہیں جی ایسے ایم ایسٹیوٹ جو ٹاویلز کا تھا ان کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم طالب علموں کو ٹیکسٹائل کی لیٹسٹ جو تعلیم ہیں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کے ساتھ دیار کر رہے ہیں اور انٹرنشپ میں وہ مختلف ٹیکسٹائل ملوں میں بھیجے جاتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں گوڈ پرفارمرس ہوتے ہیں اباب ایبریج ہوتے ہیں ان کو مالکان کورس ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ جوائن کر لیں جوائن کر لیں جوائن کر لیں یہ بلکل اپنی جگہ ایک سلسلہ ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیاں لنکیج جو ہمارے ہیں وہ اتنے موثر نہیں ہیں کہ ایکزیکلی وہی ہم کھیپ تیار کریں بریڈ جو لفظ آپ نے استعمال کیا جس کی سانت کو ضرورت ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سانتکاروں کو یہ ادارے اپنے بورٹس پہ لیں کیریکولم تیار کرتے وقت ان سے ڈسکرشنز ہو اور ٹریکٹیکل ٹائم بڑھائیں ان اداروں میں ان مشینوں پہ وہ کام کریں جن پہ بعد میں آکے انہوں نے جابز کرنی ہے تو ٹیکسٹائل میں ہمارے ماشاءاللہ ہنرمند افراد کی کوئی کمی نہیں ہے ہم نے ٹیکسٹائل انسٹیٹوٹ کے ساتھ ساتھ گارمند سٹیز بنائے فیصلواد میں گارمند سٹی جو ہے سب سے پہلے اناؤگریٹ ہوا تھا تو انٹرپنورشپ ہمارے ہاں ہے اور لوگوں کو بھی مواقع دیے جا رہے ہیں لیکن نئی جابز کے مواقع اس طرح سے پیدا نہیں ہو رہے جو سنت کا مقدر ہے یا جو اس کا حق ہے اور منصب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کی انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپٹیٹیو بھنیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اب ہمارے دیکھیں بہت بڑے بڑے گروپ ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں نون پرفاربیوں پورٹ فیلیو بھی بڑا ہے کچھ کا بینکوں میں تو یہ چیز اس طرف ہمیں راگیت پردی حکومت کو کہ آپ ان کی کمپٹیٹیو بھنیس کو مینٹین کریں وائر کی فج چوائس اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو سپل آور آرڈر تو دے دے گا یعنی بڑا order اس نے بنگلدیج دیا جلدی چاہیے تھا تو دس پندرہ سنٹ زیادہ دے کے آپ کو دے دیا we want bulk order main stream order جس کو کہتے ہیں اس کے لیے neck to neck price چاہیے تو میں نے کہا ہے ہمارے دوست نے فیصلہ باد کے بڑا مانچسٹر ہے پاکستان کا جی بلکل اور textile city کے لیے textile industry کے لیے بہت contribution ہے ہم نے ان کو یہی کہا ہے حکومت کو ان کا پیغام پچھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ indirect taxes آپ ختم کروا کے دیں ہم کو with holding tax ہے turn over tax ہے advanced taxes ہے export development surcharge ہے یہ سب export کی اوپر لگ رہا ہے جبکہ دنیا میں export zero rated ہوتی ہے تو you have to make your export zero rated in true sense آپ نے textile sector کو revenue کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں آپ اس سیکٹر کو ملازمتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں export بڑھانے کا ذریعہ بنائیں اور revenue اپکورس ہی دیتا ہے بہت بڑا FBR کو لیکن اگر آپ نے اس کو اور بڑھن کر رہا کیونکہ یہ regulated sector ہے تو وہ اس کی کمپیٹیٹیپنیس اروڑ ہو جائے گی اور وہ ہوا ہے آج بنگلہ دیش نہ وہ کوٹن پیدا ہوتی ہے نہ یان اس کے اتنا پیدا ہوتا ہے کپڑا بھی میرے سے ڈنم لیتا ہے وہ اور لوگوں سے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گارمنٹ ہم سے سستہ بنا کے سر یہی ایک انٹرنیشنل مارکٹ میں آج اس کے گارمنٹ کی ایکسپورٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ پچیس بلین ہے اس کے گارمنٹ سوارا کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کیسے کر لیا اس نے اس لئے کر رہا ہے کہ اس نے اپنی پیداواری لاغت کو کنٹرول کر رہا ہے بیجز اس نے کی ہم سے آدھی ہیں ہماری ہو گئی ہیں تیرہ ہزار روپے چودہ ہزار روپے بار مینیمم بیجز ان کے ساتھ ہزار ہے بجلی گیس ان کے ہم سے سستی ہے سر وہ ملک جس میں کارمنٹ کی ایکسپورٹ ہم سے دھگنی ہے ہم سے وہ لیتا ہے کارٹن ہم سے اور دوسرے نیورنگ کنٹری سے لیتا ہے کپڑا لیکن گارمنٹ ہم سے سستے بنا کے بیجز یہ ایک ہے آئی اوپننگ شکریہ کہ بھئی ان میں اور آپ میں کمپیٹیٹیفنیس کتنا فرق ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں آٹھ پرسن تک آپ کو اپنی پرائزز کو بیچے لانا ہوگا ہماری کہاں سلیکنس تھی جس کی ویسے یہ ایک تو ہماری انڈریکٹ ایکسز ہیں ایکسپورٹ کی اوپر ہماری بجلی پہ پہلے تو لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی اور اب اس کی پیدا جو قیمت نارک ہیں وہ بھی ابھی اونچے ہیں اس کے بعد ہم ٹیکسائل پولیسیز دو لائے لیکن اس پہ صحیح مانوں میں عمل نہیں ہوا اور وہ انسینٹیفز کے لیے فنڈز ووک پہ نہیں دیئے گئے ٹیکسائل سیکٹر کو جس سے ایک روبسٹ بوسٹ لانا ہم چاہتے تھے وہ ایمپلیمنٹیشن میں اس کا فقدان رہا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فنڈز رائیڈا ہی سال فسے رہے اس سے آپ کا کیش فلو ڈسٹرپ ہو گیا آپ کی کارٹن جو سب سے بڑا کلپنٹ ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کی سیٹس میں کارٹن کے بیج میں کوئی آپ نے ترقی نہیں کیا ار ان ڈی نہیں کیا انڈیا کے پاتھ پانچ سال پہلے اٹھارہ میلین بیل پروڈکشن ہوتی تھی بیٹھی کارٹن لگا کے اس نے چھتیس ملین بیل اور ایک ملین بیل ایک ارب ڈالر کی ہوتی ہے یہ یاد رکھ لیجیے کچھ بھی نہ کریں ایک ملین بیل کے قیمت ایک ارب ڈالر ہے اب دو ٹائم بیلی ایڈیشن کریں دو ارب ڈالر ہو گئی تین ٹائم بیلی ایڈیشن کریں تین ارب تو تھرڈی سیکس ملٹیپلا بھی تری آج انڈیا کارٹن ایکسپورٹ کرنے آلا ملک بن گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے سیڈز ڈبلپمنٹ پر کام کیا ہے ہمارا سیڈز میں کوئی نئی ہمارے سیڈ ڈبلپمنٹ کانسل سوارا کا کوئی کام نے ہوا کوئی ڈبلپمنٹ سیڈز میں ہوئی ہے اب یہ اگر ہم اس سکر میں دیکھیں ہماری پروڈکشن کام ہو گئی تیرہ ملین بیلز ہے دس ملین بیل ہو گئی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کی ییلڈ کام ہے ایس کمپیر تو اگر کارٹری پھر دوسری بات یہ کہ پھر بھی پروڈکشن اس کے بعد بھی کام ہو گئی ہے ییلڈ کے لیے تو اثر یہ کچھ بیج آئیں جو ہائی ییلڈ بیج کالاتے ہیں جی من سیلٹو نے بھی انٹیڈیوز کرائی تے بیٹی پروڈکشن جی ان کو کوسل ایریہ میں جب سندھ میں لگایا گیا بیترین ریزلٹ آیا تھا سندھ میں جو کارٹن کی کراپ بڑی تھی وہ ان کے کوسل ایریہ کی جو کارٹن کی پروڈکشن سے آئی تھی لیکن اس کو پھر ہم نے یا تو اس کو اگرمنٹ بارا کوئی ایسا کرنا تھا کہ اوفیشلی یہ بیج سپلائی ہوں لوگ بچائرے اس مغل کل کے آسٹریلیا سے انڈیا سے لیا ہے لگا دیا پروڈکشن بڑا دی یہ چیزوں میں آپ ریکشن ہی لے سکتے وہ بیج جو آپ اس مغل اوفیشل لہ رہے ہیں اس میں جالی بھی کافی سپلائی کیے گئے ایک تو ہم نے بات کی یلڈ اس کی کام ہے پھر دوسرا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ابھی ریسنٹ پاس میں نیچے چلی گئی ہے اور پھر ایک یہ کہ ہم رو کارٹن بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہماری جو کارٹن آتی ہے اس میں مشکل سے ایک ملین بیل ایکسپورٹ ہوتی ہے جو پچھاڑ کالاتی ہے پچھاڑ کے معنی ہوتے ہیں جو یہ لو کالٹی کارٹن ہوتی ہے جو ہماریاں نہیں چل سکتی وہ کرتے ہیں آپ کے اگر سو ملین بھی بیل ہو جائے تو ابھی آپ ایک سے دو ملین بیل امپورٹ کرتے ہیں ہائی یلڈ اس میں لانگر اسٹیپل کالاتا ہے بڑا فائبر والا وہ آپ امریکہ سے کرتے ہیں ایجپ سے کرتے ہیں اس سے پھر آپ ہائی کالٹی فائن فیبرک بناتے ہیں تو یہ ایک سسٹم ہے یہ جن لوگ کہتے ہیں جو کارٹن ہماریاں پیدا ہوتی ہے نائنٹی پائی پرسنٹ اب یوز کر لیتے ہیں جو یوز کے کابل نہیں ہوتی سستے دامو پھچھاڑ کو بھیج دیتے ہیں کارٹن پروڈکشن کی انکریز کے لیے کوئی ٹیکسٹائل والوں نے کوئی کام کیا کہ اس کے لیے سوزن پنجاب ایک بڑا مشہور ہے کارٹن کی پروڈکشن کے لیے تو سوزن پنجاب کی طرح کلائمٹک کنڈیشن انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا بلکل ایسٹن بلوچستان بھی ہے تو اس طرف کوئی کارٹن کی پروڈکشن کے لیے کام کیا گیا اگر آپ چلیں کارٹن کی پروڈکشن بڑھانے کا تو ہی کام ہوتا ہے اکراؤس ملک وہ ایریاز جہاں پہ ویدر سوٹ کر رہا ہے جہاں پہ فرٹائل لینڈ اور ابھی تک کارٹن کی کلٹیویشن نہیں ہے جیسے سندھ میں کوشش کی گئی اور کوسٹل ایریا میں بیٹی کارٹن نے بڑے اچھی نتائج دیئے اور کارٹن کی کیمت فارمر کو ملنی چاہیے پھر اچھلی بار قیمت نہیں ملی وہ کارٹن سے نکل کے گنے پہ چلا گیا گنے پہ اس کو زیادہ منافع تھا تو آپ نے ساتھ ساتھ کارٹن کی جو قیمت ہے جو کاشکار کو ملتی ہے جو فارمر کو ملتی ہے اس کو بھی وطنی ملے کہ اس کے آخراجات نکل کے کچھ بچے آپ نے یہ سب چیزیں ایک انٹیگریٹیڈ مربوط طریقے سے کرنی ہے اور کارٹن میں جب آپ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو آپ سیلف ریالائنس ہوں گے پچھلی بار آپ نے چار ملین بیل کارٹن ایمپورٹ کی انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے تو آپ کارٹن ایمپورٹ کر کے منافع دیا ہوگا اس کو جس نے سپلائی کیا پھر آپ پروڈکٹ بنا کے کمپیٹیٹیٹیو کیسے رائے سکیں گے سر یہ ہائی سٹیپل کارٹن جو ہے اس کی پاکسان میں پروڈکشن ممکن نہیں ہے یہ ریسرچ دیولپنٹ نے کیا کیا ایک لانگ ٹائم بیک سنتے تھے کہ مانسینٹو نے مانسینٹو نے مانسینٹو نے آپ کو آدھی کارٹن مل رہی ہے دوسری جگہوں پہ ایسے بیچ استعمال کر کے دھگنی مل رہی ہے لہٰذا ایک سنس کہ آپ ہائی یل بیچ بنائیں تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو لانگر سٹیپل ایک ڈیفرنٹ کوالیٹی کی فائبر ہوتا ہے جو پاکستان میں ویدر بھی اس کو سوٹ نہیں کرتا اور زمین بھی سوٹ نہیں کرتی وہ ایجپٹ ویرا میں یا امریکہ ویرا سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے but this is normal کہ آپ نے ایک دو ملین کی نائنٹی پرسنٹ ہماری کوٹن کی ریکوائرمنٹ یہ شوٹر سٹیپل ہے جس سے فائن کاؤنٹ کے بجائے کورس کاؤنٹ یان بناتے ہیں جو آپ کا گری فیبلک میں یوز ہوتا ہے اور ہماری زدہ در مسنوات میں جو ہماری کوٹن پیدا ہوتی ہے اس کا جو سٹیپل ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ کرنے والا ہے لیکن اگر آپ بہت ہی فائن کپڑا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لانگر سٹیپل امپورٹ کی جاتی ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے ایک ملین اپنے امپورٹ کر لی اپنے مقصوص مصنوات بنانے کے لیے آپ کو اپنی کورٹن کی پروڈکشن کو اوپر لے کے جانا ہے اس سے آپ کی ہر چیز جو ہے خود با خود انٹریسٹ لوگوں کا پیدا ہوگا جب کورٹن زیادہ پیدا ہوگی قیمت مناسب ہوگی آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اپنی کورٹن سے آپ مصنوات بنا کے بھیجیں گے تو وہ زیادہ اچھے سر اب ہم اس سے ایک سٹپ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آجاتی یہ بات ٹیکسٹائل کی ویلیو ایڈڈ پروڈکس کی اب آپ ہی کے سب آرنیشن میں گارمنٹ سیکٹر بھی آتا ہے آپ کی پروڈکک کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹیکسٹائل ایک اسے میں علمیا کہیں کہ ہمارے یہاں کوشش نہیں کی گئی ہے کہ اپنے برینڈز ڈیولپ کریں ہمارے پاس بڑے اچھے بینل اخوامی ستار پر جانے پیچھانے ڈیزائنرز موجود ہیں ہمارے ڈیزائنرز فیشن کی ہیڈکورٹرز میں بیٹھے ہیں لیکن ہم ڈیزائن دوسروں کے لئے کر رہے ہیں ہم ڈیزائن دوسروں کے برینڈ کر رہے ہیں تو اوور دی پیڈوڈ ہم نے کوشش کی شروعات بھی نہیں کی کہ کوئی اپنا برینڈ ڈیولپ کریں یہ سوال کے جواب دینا بڑا لندھی ہے کیونکہ برینڈ اتنے آسانی سے نہیں بنتے وہ برینڈ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹھوک کے آپ رکھیں اور اس کے آرڈر لے کر آئیں اس برینڈ کے لئے بہت رسرچ بار کرنا پڑتا ہے بہت اسپیشلائزیشن ہوتا ہے چینہ نے برینڈ ڈیولپ کرنے کے لئے ایک پولیسی بنائی تھی جو ہم نے بھی اپنی ٹیکسیل پولیسی میں ڈالی تھی اس کا نام تھا برینڈ انکیوبیٹرز انکیوبیٹرز وہ ہوتا ہے جس میں بچے جب پیدا ہوتا وہ کمزور ہوتا تو رکھتے ہیں اور پھر اوکسیجن ویرا دے کے جب وہ ہفتے دس دن میں صحتیاب ہو جاتا ہے تو پھر انکیوبیٹر سے نکال کے بچے کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح برینڈ انکیوبیٹرز ہی ہوتے ہیں کہ حکمتی سطح پہ سپیچلائز ہیں ڈیزائنرز ہیں مارکٹ ریسیچرز ہیں وہ نیٹ دنیا کی سمجھتے ہوئے پرائز سمجھتے ہوئے برینڈ ڈیبلپ کرتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں اوپر لے کے جاتے ہیں پھر وہ برینڈ مارکٹ میں بیج دیا جاتے ہیں چلتے ہوئے برینڈ پہ ہر ایک ہاتھ ڈال دیتا ہے اتنے ملین ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہے یہ لوکل مارکٹ کی سیل ہے چائنہ میں لوکل برینڈ ابھی میکبتے پہلے ہو کر آیا ہوں اتنے زیادہ ہیں اور اتنے اچھے ہیں and they proudly use them جو چائنیز ہیں sanitary vera میں coco یہ وہ top کے برینڈ ہیں دن دن بیس بیس کنٹینرز ان کے ڈیلی ایکسپورٹس ہو رہا ہیں تو یہ برینڈ کو ہم نے بھی ایک تجویز دیتی کہ برینڈ انکویٹرز میں یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے انٹرنیشنل برانڈ خریدیں بہت مہنگا ہوتا ہے ملین سب ڈالر ہوتا ہے آپ برانڈ کو بیٹر پولیسی کے تعدہ آپ اپنے ڈیبلپ کریں سپیچلائز لوگ ان کو ڈیبلپ کر کے جب ان چلنے لگے مارکٹ میں کمیشن بنیاد پر بیچھیں اس سے پیسہ بھی نکالاتا بلکہ اوپر مل جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بیلیو ایڈیشن کی طرف سوچ بہت کم ہے ایک وقت یہ تھا کہ جب کوٹن ہم کسانوں سے تیس پرسن کم قریمت پر خریدتے تھے اور یان بنا کے گری فیبرک بنا کے میاں صاحب بن کے بھیج دیتے تھے اور وہ پرافی تھوڑا سا مل جاتا تھا ہم خوش تھے پھر وہ وقت آیا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوٹن انٹرنیشنل مارکٹ پر لیورپور کی کوٹن کے پرائز پر ملنے لگی تو پھر وہ سستی ختم ہو گئی پھر آپ کو خیال آیا ہے کہ اب تو باہر ویلیو ایڈیشن کر کے بکے گا اور اس میں پھر یہ ہوم ٹیکسائل کے بڑے نام آئے ہیں اب ریٹیل آوٹلیٹس بھی آ رہے ہیں اب آس ایس سے لوگ ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے کہ خالق کپڑا بنا کے یا یان ایکسپورٹ کر کے وہ بارے میں نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں بھی ویلیو ایڈیشن کی پولیسیوں کو فروغ دینا چاہیے بڑی بدقسمتی ہے ٹیکسٹائل سٹی کا پروجیک جس کا میں چیئرمنٹ ہوں وہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کلسٹر اپ ٹیکسٹائل ایکٹیوٹی ایک جگہ پہ تھی اس میں سپننگ سپننگ کی کوئی اجازت نہیں تھی اس میں ڈینم کی تھی اس میں ہوم ٹیکسٹائل کی تھی اس میں ٹاویلز کی تھی اس میں آپ کی گارمنٹس کی تھی نٹ ویئر کی تھی فیکٹری لگائیں سالوں اس کو گیس کے لیے پرائیم سٹر کو میں لکھتا رہا میٹنگوں میں بولتا رہا گیس پر بینٹ تمہیں گیس نہیں آیا تو بغیر تو بجلی کے کوئی آئی سکتا تھا آج مجھے سنتے اور آپ کو بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہے کہ اس پروجیکٹ کو جو کراچی میں لاگ بھر سے زیادہ جوپس دینے والا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے شیلپ کر دیا جائے اور زمین بارہ سو اکڑکی تھی وہ پورٹ کاسم کو دوبارہ دے کے کہا کہ اس کو بیج دیں کمرشل بنیادوں پر اور جو بینکوں کے کچھ کرزیں وہ پی آف کر دیں بات ایک اچھا پروجیکٹ جو ویلی ایڈیشن کے لیے کنسیب کیا گیا تھا وہ پروجیکٹ جو ہے سات آٹھ سال کے بعد اس کو دفنایا گیا ہے یہ بہت تکلیف کے بات ہے یہ آپ کی انرجی کی شورٹیج کی وجہ سے کہ گیس نہیں دی گئی اس پاکستان ٹکسیل سٹی کے پروجیکٹ کو اور کبھی بھی گیس نہ ہوگی تو پھر لوگ اپنے پاور جنریشن کے سے کریں سر ابھی آپ نے جو ویلیو ایڈیشن کی بات کی اور ابھی آپ نے کہی کہنے برینڈ انکیو بیٹر کی جو آپ نے بات کی یہ جب اتنا اچھا اور یہ شروع کیا گیا تو یہ پاکستان میں ہمارے پاس اگر حکومتی سطح پر اس کی سربراہی کی جائے اور ہمارے پاس ای 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 ڈی اف ایک پند ہوتا ہے ایک سپورٹ مارکٹنگ ڈیولیپنٹ پند ایک ہوتا ہے ای ڈی ای ایف ایک سپورٹ ڈیولیپنٹ پند تو کیا اس بات سے جو کہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے جو لیا جاتا ہے اپکے ایک سپورٹ پروسیڈ سے اس کو یہاں کرش کر کے یہ چیز ڈیولیپ کر سکتے تھے کوئی یہ سب چیزیں پولیسیز میں آتی ہیں اگر آپ پولیسیز ریسی بناتے ہیں آپ نے بنائی ایکوزیشن اپ برانڈ 50% حکومت دے گی یہ ایک پولیسی ابھی جو نہیں آئی ہے اس میں ہے میرے بھائی کو برانڈ لینے جاتا ہے تو پچاس ملین ڈالر کا ہے حکومت دے گی پچیس ملین ڈالر اور میں پچیس ملین ڈالر خرج کر کے وہ برانڈ لے سکوں گا لہذا آپ کو برانڈ ڈیبلپ کرنے پہ جانا چھاہیے برانڈ کرنے کے بجائے بلکل بلکل برانڈ ڈیبلپ کرنے گی ہمارا اپنا نام ہو اس میں لہذا وہ پولیسیز ہیں ان میں آپ برانڈ انکیو بیٹرز کو پرموٹ کریں ریسرچرز ڈالیں جو مارکٹ کے ریسرچرز ہیں جو ڈیزائن ایکسپرٹز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے نو ہاؤ ان کو انٹرنیشنل اگزیبیشنز میں جہاں یہ لانچ ہوتے ہیں فیشن شوز میں دنیا کی ڈیزائنرز کو کانفیدنس میں آن بورڈ لے پھر یہ چیزیں برانڈ کا لانچ کرنا جیسے گاڑی کا ایک نیا برانڈ آتا ہے آپ دیکھیں کتنا ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ ہی سٹریڈیجی ہوتی ہے چاہے آپ ٹیکسائل کے برانڈ کو لانچ کریں چاہے آپ سینیٹری کے برانڈ کو لانچ کریں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا تعلق ایکسپورٹ سے اور ایکسپورٹ میں آپ تو دنیا ٹریول کرتے رہتے ہیں آپ تو رگلے ٹریول ہیں لیکن اس کے بابوجود بھی بہت زیادہ آپ کو نمائندگی کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ممالک میں اور جو حکومت پاکستان رپیزنٹ کرتی ہے اپنے سپارت خانوں کی شکل میں کس حد تک آپ مہین ہیں جو آپ کو رپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کامرشل ٹریچیز دنیا بھر میں دیکھیں یہ ہم لوگ جنرل باتیں جب کرتے ہیں جی وہ باہر کامرشل کانسلر اچھا نہیں ہے وہ جان پچان والا بیج دیا گیا جی وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی دیکھیں میں سینیکل یا اس طرح کی نیگٹیف سٹیٹمنٹ نہیں دیتا اب جو انتخاب ہو رہا ہے کامرشل کانسلر کا وہ بڑی ہائی پاورٹ کمیٹی ہے وہ سیلیک کرتی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ ویرا ہوتے ہیں پھر وہ فیڈریشن میں آتے ہیں ابھی جو بیج گیا تھا فیڈریشن میں ہم سے آکے ملا تھا ہم نے بھی انہیں ایڈوائزز دیں کہ کس طرح چلو ہر پیر کو میں اپنا کولم ان سب کو بھیجتا ہوں جو پاکستان کے باہر پچاس کامرشل کانسلر گئے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا چینجز ہو رہی ہیں پاکستان میں تو ان لوگوں کو بجٹ نہیں دیتے آپ تو کس طرح سے اپنا انڈیا کی جو کامرشل کانسلر ہیں ان کے پاس ہے بھی بجٹس ہوتا ہے مارکٹنگ گارہ کا انٹرٹین کرنے کا یہ سب چیزیں آپ کو میں بھیج دوں لڑنے کیلئے ہوتیار نہ دوں ہاتھ میں تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے لہذا ہمیں چیزوں کو مربوط طریقے سے ہاف ہارٹیڈلی نہیں بلکہ فل ہارٹیڈلی بھرپور طریقے سے کریں بلے دو چیزیں کریں لیکن بھرپور انداز میں کریں سر ایک مختصر سا جواب میں آپ کا چاہتا ہوں اوورال آپ ایک اکانومیس بھی ہیں ٹیکسٹائل کے ہیں ایک اکانومیس بھی ہیں اوورال آپ پاکستان کی معیشت کو کس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں محشیت ہماری اچھی ہے بہتری جا رہی ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ساوارٹ پرسن سے چار ساہ چار پرسن پر لے آئے ہیں ہمارے ریزرورز ہائی ایسٹ ہیں تیز بلین ڈالر کیا ہماری ریمیٹنس 20 بلین ڈالر کی ہو گئی ہیں ہمارے سٹاک کیسے 40,000 کا انڈیکس کر چکا ہے یہ سارے پوزیٹیف سائن ہیں جی ڈی پی ہم پانچ پرسن کی طرف لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن انرجی کی سٹویشن بہتر ہوئی ہے لیکن ہمیں اپنے ڈیٹ کو کنٹرول کرنا ہے ہمارے کرزے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وہ لوکل کرزے فوراں کرزے ملکے ہمارا ایک ڈیٹ برڈن ہے ہمارا انٹریس برڈن ہے جو ہمارے بہت بہت شکریہ بہت بھاری ہے آپ نے اپنی مصروفیت میں سے خیمتی وقت نکالا ہم آپ کے بڑھے شکر ظاہر ہیں اس بات پر ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر مرزا اختیار بیک کی بات چیف ٹیکسٹائل سیکٹر پر اور اوورال پاکستان کی معیشہ